موسیقی اسلام علیکم ابرار شید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ڈوبائی پولیس نے ایک وارننگ جاری کی ہے اور یہ وارننگ ہے ان مسافروں کے لیے جو مختلف ممالک میں سفر کرنا چاہتے ہیں اور یقینی طور پر اس میں تمام نیشنیلٹیز کے مسافر شامل ہیں اور اس وارننگ کے مطابق یہ خبردار کیا گیا وہ یہ ہے کہ تمام لوگ جتنی بھی غیر سرکاری ان افیشل ویب سائٹس ہیں وہاں سے ٹکٹ خریدنے سے گریز کریں آپ کے علمے ہوگا کہ بہت سی ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں پوری دنیا میں جہاں پر بظاہر وہ کم قیمت کے جسے ہم کہتے ہیں چیپر ٹکٹس جو ہیں وہ فروغ کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں اور کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں جو ٹور آپریٹنگ کا کام کرتی ہیں جو اپنے آپ کو ٹور آپریٹرز کہتے ہیں وہ بقاعدہ آپ کو پیکجز آفر کرتے ہیں کہ ہی آپ سلام ملک میں جائیں گے آپ اتنے پیسے دیں آپ کو ٹکٹ بھی دی جائے گی آپ کو رہائش بھی دی جائے گی اور آپ کو ٹرانسپورٹیشن بھی ائرپورٹ سے ہوتل تک آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ بھی فرام کی جائے گی اب دبئی پولیس کی جانب سے یہ وارنم کیوں دی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے جو پولیس کے جو ترجمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں الجلاف یہ انہوں کا کہنا ہے یہ کہ بہت سی شکایات ان کے پاس آئی ہیں یہ کے مطابق انہوں نے آن لائن پیمٹ کر دی اور اس کے بعد ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا اگر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو وہ ٹکٹ وائلٹ نہیں تھا اور اسی طرح جن لوگوں نے پیکیجز کروایا تھے مختلف ممالک کے ان کے ساتھ بھی دھوکہ دہی یا فراڈ ہوا لہٰذا پولیس کو یہ وارننگ جاری کرنا پڑی کیونکہ پولیس کے مطابق یہ ہائی سیزن ہے کیونکہ وہاں پر جب گرمیوں کی تاتیلات ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں انڈیا پاکستانی تو پاکستان آ جاتے ہیں اپنے ملک میں آ جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں سیر و سیحت کی غر سے چلے جاتے ہیں یا اپنے اپنے ممالک میں چلے جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی ایسی شکایات آئی ہیں کہ لوگوں کو یعنی ہزاروں درم جو ہیں وہ ان سے ہتھیا لیے گئے اور ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اور یہ تمام کی تمام جو ویب سائٹس ہیں وہ جیلی ہیں اب ضروری نہیں کہ کوئی ویب سائٹ ہے تو وہ دبائی بیس کو ہوتا یہ ہے کہ یہ ویب سائٹس جو ہوتی ہیں یہ کسی تیسرے ملک میں اپریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جو آن لین جب آپ پیسے دیتے ہیں وہ چوتھا ملک ہوتا ہے جہاں پر یہ پیسے جالے چلے جاتے ہیں کیا ہے آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دیں آپ ڈیویٹ کارڈ کے ذریعے دیں پی پیل کے ذریعے دیں کسی بھی ذریعے سے آپ جب پیمٹ کرتے ہیں وہ کسی تیسرے ملک یہ چوتھے ملک میں چلی جاتی ہے لہٰذا پولیس کے لیے یہ سارا کچھ ٹریس کرنا یعنی دبائی پولیس کے لیے سارا کچھ ٹریس کرنا معمولی بات نہیں ہے اگرچہ یہ ہو جاتا ہے انٹرپول کے ذریعے اور ساتھی ساتھ یہ بھی وارننگ دی گئی ہے کہ اس طرح دبائی کے اندر آن لائن فراٹ کی جو کم از کم جرمانہ ہے ان قید کے علاوہ جو کم از کم جرمانہ ہے وہ ہے دس لاکھ درم اس کے علاوہ قید بھی ہے لیکن اب اگر ویب سائٹ جو ہے وہ افریقہ کے کسی ملک میں ریجسٹریڈ ہے اور پیسے افریقہ کے کسی چوتھے ملک میں لیے جا رہے ہیں وصول کیے جا رہے ہیں چیپ ٹکٹ کے نام پر یا ٹور پیکجز کے نام پر تو اویسلی دبائی اتھارٹیز کے لیے اس پر اس کو ٹریس کرنا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا کافی مشکل کام ہوگا لہذا آپ لوگ جب بھی ٹکٹ خریدیں میرا آپ سے مشورہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ائر لائن ڈیریکٹ ائر لائن سے آپ ٹکٹ خریدیں دوسرا یہ ہے کہ مستند جو ویب سائٹس ہیں جو آپ معلوم کریں جو کہ گوگل پہ آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں مشتند جو اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں جو ٹکٹ خروغ کرتی ہیں آپ ان سے اپنا ٹکٹ پرچیز کریں فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ